ونسلی ونسلیم على رسوله الکمیم وعلى آده وآشحابه وآہل باته وظلیتہی ادعیم اما بعد فاعوذن الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباده الابادی اللذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا الرجیم وصدق رسوله نبی کریم امیم السلام علیکہ یا سیجدی یا رسول اللہ وعلى آلیک وآشحابه یا حبیب اللہ اصرفات وصران علیکہ وآلہ آلیکہ وآشحابه یا حبیب اللہ ایمان سے بڑی دولت نہیں اللہ کریم نے جلل شانہ وآلہ آلہ اس کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا ہے باقی صفات کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا ایمان کا ہے اور باقی صفات جو مذکور ہوئی ہیں وہ ایمان ہی کے جلدے ہیں ابھی آپ نے گزشتہ ماہ سعید میں وزے رکھے تو یا ایوہ اللہ امانوں کے حوالے سے اے ایمان دالوں اتر آلیکم اس سے جاؤ تم پہ روز فرض کیے تو پتا چلا روزہ بھی ہے یہ ایمان کی ہوتے جلدی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے متصل آمین سالحات کا ذکر فرمایا ہے اور سالحات کے تامن میں ساری ہی نکیوں ہیں جو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان ظالم کو نصیب ہوتی ہے انسان مار کی اپنی دا کے پسند کی چیزیں خریدتا ہے لیکن چکھ لیتا ہے ایک آدھا بانا چکھا برجی کا ہوئے تکر پھر اوٹ خرید لیا چیزیں خرید لیا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس نے چکھا تھا تو وہ پھل بیٹھا تھا اسی دھیر کو جب اس نے چیزیں خریدی ہیں تو ایسا پھل بیٹھا جو ترشتا تو گیا بیٹھنے والے میں ہیرہ پھیلی کی یہ مثال ہے براز نہیں یا تو بیٹھنے والے ہیرہ پھیلی یا تحقیق کرنے والے کی یا کہ تحقیق نے غلط کی ہے لیکن ہماری قسمت کو مل سکتا ہے تو ود کریم نے ہمیں ایمان دو خود عطا فرمایا ہے اور ایمان کی برقص سے ہمیں جن جن عامال سے نبازہ ہے ان عامال میں کوئی توش نہیں سارے میٹھے ہیں سب میٹھے ہیں یعنی ہمیں انتخاب کی زہمت سے بچا لیا ہمیں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد مومن کو ایمان لانے کے بعد کیا کرنا چاہئے یہ شان فتت تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آئینہ عطا فرما دیا ہے جس میں جو کچھ نظر اثر شیری یہی شیری ہے اور وہ آئینہ کیا ہے وہ خیف مصطفہ ہے جو کا رخ انگل ہے اس میں جو کچھ آتا ہے حسن حسن ہے ایک نام نہ نشان بلکہ جن گاہوں سے تشریف لائے جن گزر گاہوں سے آپ کا نور مقدس آیا وہ ساری رہ گزار پاک از آدم تا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی سیدان حویہ رضی اللہ تعالی 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 تا ام مصطفہ علیہ السلام سب آبائر اجداد بھی پاک ہیں اور حور کی گزرگاہ میں آنے واری ساری مائن پاک ہیں یہ ہمارا تیدہ ہے جس پہ ہمیں لاز ہے اور قسم کھا کہتا ہوں کبھی جلوی نہیں خیال آیا کہ جلہ جل آواز کرتے ہوئے یہ بات کہ دیتا ہے کوئی پکڑ بھی ایسی تیسی پکڑ نونا لے اگر پکڑتا تو خدا پکڑتا اس نے تو اعلان کیا ہے کہ ان کا دامن پکڑ لوں ما تمہیں پکڑوں گا نہیں بلکہ چھوڑ جھوڑا تو پھر ہمیں کہنے کے یہ کافی ہے میرے آقا مولا علیہ السلام رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لئے نہیں آئی اللہ اس کو پکڑ لے جو ماننے والا ہو اس کو پکڑ نہیں یہ نہیں کہتے بلکہ جو ماننے والا ہو عرض کرتے ہیں مولا اسے چھوڑ دے اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے خود رب کریم نے یہ منصب نبی رحمت علیہ السلام کو عطا فرما ہے تو حضرات گرانی خادر سید عالم نبی رحمت علیہ السلام جلدہ گار ہوئے آپ کے حوالے سے جو کچھ تھانے ملا تلخ نہیں ملا شیری ملا قصیف نہیں ملا یطیف ملا ظلمت نہیں ملی دور ملا اللہ وزی اللہ زین آمن لِقْرِجُ هُم نِنَظُ مَعْتِ إِلَنُّ اللہ اللہ ایمان والوں کا دوست چھوٹے کوش کہتے ہیں جی چھوٹے 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 مَعْتِ 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 جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑھوں سے دوستی جرانہ قائم کرتے ہیں تاکہ بواشرے میں مجھے کچھ رہا انسان کے لیے انداز مل جائے لیکن ان لوگ اپنی ایسا کون خوش نصیب ہے یہ ابھی دولے میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی ماں ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے نہ نانا ہے نہ دادی ہے نہ نالی ہے ابھی کوئی نصر ان کا بذرگوں کا پیدا نہیں ہوا وہاں نے پہلے فرما دیا اللہ علی اللہی نا آمانو یہ میرے محبوب پر ایمان دانے والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اس طرح توجہ کرنے کے بات پانے ہوتی ہے جیسا کہ فقیر میں حد کیا ہے چھوٹا کسی بڑے سے دوستی کائل کرتا ہے تاکہ مجھے کچھ معاشرے میں تھہراؤ عزت بک جائے کیونکہ جب میں اتنے بڑے کے ساتھ دوستی کروں گا تو مجھے پکڑنے والے کچھ روش سے کام دیں گے کہ میں یہ کرتا ہوں اللہ تو سب سے بڑا ہے اکبر بھی ہے اعلی بھی ہے اللہ تعالی اعلی بھی ہے اکبر بھی ہے عظیم بھی ہے جلیم بھی ہے وفی بھی ہے اتنی شانوں کا مالک ہے اور ہم کچھ بھی نہیں لیکن خدا کا شکر ہے جس نے اپنے معروب علیہ السلام کا صدقہ ایمان عطا فرمایا تو اعلان خود ہی فرما دیا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں یہ بڑی کا ایک ترزمہ ہے ترزمہ اور بھی نہیں تفسیری دفتگو ہے تو پھر ان کے لئے وقت تلک چاہیے تفسیری دفتگو نہیں ہے بقردے پاس صرف ایک ترزمہ ہے اللہ ولی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اللہ ایمان والوں کا اب ذرا تھوڑا سا آگ توجہ کرنے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فرید پاک اللہ کا ولی ہے غوش پاک اللہ کا ولی ہے اور وہ اللہ فرماتا ہے نائی بان والوں کا ولی ہے تو یہ ولی کا لفظ ولی کا لفظ خلق و خالق دونوں میں تقسیر ہو جائے ہیں خود رابہ فرماتا ہے اللہ کے ولی ہے اللہ خود فرماتا ہے یہ میرے ولی ہیں یہ میرے ولی ہیں اور خود ہی فرماتا ہے میں ان کا ولی ہوں تو ہر آدمی بڑے کی دوستی کا دعواتوں کرتا ہے لیکن جب الیکشن کا وقت نکل جائے تو وہ جو بڑا ہوتا ہے وہ وہ تھڑے تیری جنگو لنے گا سائید بائی سائید گزرتا ہے دیکھنا بنا رہا نہیں کرتا کیونکہ اسے دنیا لی منصف بڑا مل گیا ہے آپ اگر چھوٹا چاہے بھی تو وہ اس کی ربطار کو مل نہیں سکتا اور یہ بھی خدا کی گریفتہ ہے اللہ اپنی گریفتہ سے بچائے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بتھو جوتے پڑھنے کے بعد جو سوچتے ہو ترا کلمہ پڑھ سے پڑھ کر پہلے ہی سوچتے کریں کیونکہ سب سے بڑی عزت ایمان ہے اور یہ عزت وہ ہے جو کسی نے نئی جیبر کے عزت دینے والا عزت ہے اس نے عطا فرمائی ہے اب آیت ہو جائیں سارا ترگمہ نہیں کرنے گا آیت پاکستان کے سواب آخر اللہم مالک الملک تکل ملک من تشاو بطان زل ملک من تشاو تُو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے اور یہ کسی نے نہیں کہا بلکہ رب نے نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا کر ہمیں جمعی آئے محبوب تُو کہہ دے تُو کہہ دے اور اس کی عادت ہے رب کریم کی عادت ہے اپنی شانی بیان کرتا تو محبوب سے کتر پیارے محبوب اپنی زبان سے تُو کہہ دیں اپنی بیان سے تُو کہہ دیں کیوں میں دنیا کو بتایا چاہتا ہوں کہ میری شان کا پتہ ان کی زبان دے گی ان کی امن کا پتہ میرا اعلان دے گا تو پھر بات تو صاف ہو گئی ہے کہ پاگلوں کتے یہودیوں سے نجدیوں بدبختوں اور گستاخوں سے اور نام مسلم کے پاس جا کر دھکے کھا کر عزت نہیں ملے گی ملی بھی زائے ہو رہے گی اگر عزت چاہتے ہو ملی بھی ملی بھی زچی غلامی کھا عزت حضور کے پاس ہے عزت کا خدانہ حضور کے پاس ہے عزت کا خدانہ حضور کے پاس ہے جاہیں تو قرآن شریف کے متعلق حکم دیں چوہیں اور چاہیں تو پتھر کے لیے کہہ لیں چوہیں اب تو نہیں چوہیں اللہ اکمل کیا شان ہے گالوے کے پتھروں کو پونجنے والی اور ان کو پتھروں کی پرستش سے بھوک کر بھٹو پہ گندگی ڈال کر انہیں توڑ پھوڑ کر بار پھینک کر آپ فرماتے ہیں بھٹو بار پھینک کر لیکن چوبوں عزت حضور کے یہ کیا مطلب ہوا گھٹو بھی تو پتھروں کے ہی ہیں بھٹو پتھروں کے عزت حضور بھی پتھر ہے لیکن اس کو رات کر دیں اللہ اکمل ہے اللہ اکمل ہے ایک روائد مجھے یاد آگئی جب فرمکہ شریف فتح ہوئے نا تو ابو سفیان نے کلمہ شریف پڑھا ابو سفیان نے پہلے دشمن تھا پھر کلمہ پڑھا کلمہ پہلے سے پہلے روح سے کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ تو میں پڑھنوں گا لیکن جس لات ملاق جس کو میں پوچھتا رہا اس کا کیا بنے گا یہ ابو سنجان کہتا ہے میں لات خمل ملاق ان کو پوچھتا رہا اب میں کلمہ پڑھوں گا اب اسے روکتے ہیں تو اب میں کلمہ پڑھو تو ایغا کیا بنے گا کریم ہی بھارو کے آدم کھڑے سے فرما تخل و علیہ لے روے بیتے ہاں گے تو سمجھے گا میں مضاحت کیلی مہمت لے روے بیتے پکھانا کر دی لے جو بور کھا پتا چلا جس کو چاہیں معذر بنا دیں جس کو چاہیے ضلیل کر دیں وہ پتھر جو پوجے جاتے تھے ان کو اتنا ضلیل کیا کائناتوں اٹھا کے پہر پھینٹا بندگی میں زادی دیں وہ جس کو اتنے کے لیے آتے ہیں ہے حجر ہی ہے حجر ہے پتھر تبا کیوں بیسے یہ بات کر دوں حجر اسود پہ حجریت کا اطلاق تو ہے باکی پتھر اور ہیں حجر اسود اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لہو اینان تو بسیران و او بنا تسمان میرے آقا یہ پتھر اس کی دو آنکھیں ہیں جسے دیکھتا ہے اس کی دو آنکھیں ہیں جس سے دیکھتا ہے اور اس کے دو کام ہیں جس سے سنتا ہے اور قیامت کے دن جب تم میدانی قیامت میں آو گے اور تم نے اسے چومہ ہوگا اس کے چومتے ہوئے تم نے اللہ کی تکبیر پر ہی ہوگی یہ خدا کی بہتدہ مہم کرے گا مولا اس کو بچھے کوئی یہ تو بہت چومت ہے اس نے میرے اللہ کا چکر تیرا چکر سنایا تھا بچھ لے آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں ان پہ بیزاری کی گندری میں کہتا ہوں کہ اگر پتھروں میں یہ صلاحیت پودا ہو جاتی ہے تو جس مابون پاک کے قدموں پی دھوکر سے یہ بنے ہو جو مصطفیٰ کی آنکھوں کا کیا کہنا ہے ان کے ادھنین کریمین قیدین قاہرین کا کیا کہنا قاہرین قاہرین کا کیا کہنا ہے ایمان میں بڑی یعنی قیمت ہے صلاحیتیں ہیں برکات ہیں نواغشات ہیں بیس اور بڑے ہی کرم کے الحمدللہ رب العالمین نشانات ہیں اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ فرما دیں یا عبادی میرے بندو یا اے میرے بندو اللہ اے میرے بندو لا تقلت اللہ مات اللہ راب نے یہ بات اعلان حضور سے کروایا حضور کی امت کے ولیوں کو نور مل گیا کیسے نور ملا حضرت ابن باسے میں کیونکہ رہا سکر رضی اللہ تعالیٰ اگر خالق مالک کو راجی یعنی راجی کرنا ہے تو رضی اللہ اگر خالق مالک اگر خالق مالک اگر خالق مالک بہت بڑے عارفِ کامل ہیں عارفِ ربانی ہیں اور عارفِ کامل جو ہوتا ہے اس کی نگاہ پوری قائلہ سے جدادانہ ہوتی ہے ایک عارفِ کامل اپنی من آنکھوں کے ذریعے سے جذر دیکھتا ہے اسے حسنی شاہدِ عزبی کے جنرے نظر آتے ہیں جذر دیکھتا ہوں جذر دیکھتا ہے قائلہ سے کامل ہیں آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا الحمدللہ میں نے بڑی مشکل سے یاد کی ہے اس لئے یاد کی ہے جب میں پڑھو باتفیق ایزائی سے تو میرا سب پکا ہو جائے بار سننے بعد انہیں اگر میر ماننے تھی تو وہ توجہ ہی رکھیں تو بڑی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا اللہ دشمن اتنا طاقتور اور ابن عباد سے اتنا کمزور اتنے بڑے بے ایمان دشمن کا مقابلہ ہم نہیں کرتا کہ تو ہماری بدل نہ کرے اصل پر فقیر جب کسی کے سامنے کہتا میں فقیر ہوں میں مانتا ہوں میں بھوکا ہوں وہ اس کی تعریف ہمیں کرتا وہ اپنی آجزی بھیان کرتا کہ تجھے رحم آ ہی آئے اور میری بھوک دور ہو جائے کیا اللہ تُو نے ہم پر بہت دشنوں مسئلت کیا ہے بصیرم بے عجوبنا ومتعل مطلعنا لا اوراتنا وہ ہمارے حید بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے شکی چیزوں پر بھی وہ مطلع ہے پھر آگے اب جا شروع ہو گئی اللہم آئیسه منا کما آئیسته من رحمتک وقلته منا کما قلتته من رحمتک وعفزک وابعدہ من بیننا وبینہ کما آبعدہ بینہ کما آبعدہ بینہ وبین جنتک انکا غفود الرحیم معروفتِ الٰہی کے جنرے دیکھیں میری آقا کے منتے کس انبال میں ربِ دنجلال کی شمونِ پاک کو جبان سے ایسے اندار میں بیان کرتے ہیں کہ ربِ کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے یا اللہ دشمن بڑا طاقت مارا ہے جو ہمیں ظاہر کو بھی دیکھتا ہے ہماری شکی چیزوں کو بھی مطلع ہے پھر میری دعا ہے قوزی یا اللہ اسے آئیس ہو مننا شیطان کو ہم سے نا امید کر دے شیطان کو ہم سے نا امید کر دے تَمَا آیَسْتَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَا جیسا کہ تُو نے اسی اپنی رحمت سے نا امید کر دیا ہے تو میں سیوی بات کہتا ہوں شیطان جا رہا ہے وہ ملک کے صدر کو یہاں سے پکڑ سکتا ہے وہ ملک کے کسی ملک کا بھی کوئی بھی وزیرِ عظم ہو اس کو کام سے پکڑتی گری کا نا امید نچا سکتا ہے وہ بڑا کہانی میں قسم بخدہ چلتے چلتے حریر کا درمار آلے پیدو قدر کے گزر جاتا ہے سلام اللہ علیہ وسلم حد فریر آجس من مکمہ آجس تہو بالرحمتی کا ہم اس کو ایسے نامید کر دے جیسے تو انہیں اسے اپنی قحمت اسے نامید کر دیا پھر آیتِ قریبا سوئے لا تاقناتو من احمد اللہ اللہ کریم نے یہ اعلان خود نہیں فرمایا حضور علیہ السلام کی دوبان سے کر رہا ہے قل یا عبادی اللہین آسرفو علیہ آنفسہم لا تاقناتو من احمد اللہ اللہ کی رامہ سے نامید ہے؟ نہیں ہے نا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ساتھ وعدہ کرکن اِلَّا اللہ يَنْفِرُ الظُّنُوبَ جَنِیَا اِلَّا اللہ تَمَارَةَ وَتَعَالَى سَارِ بُنَا بَخْشُ لِتَا تو کیا فرمائے لا تاقناتو؟ وَمَنْ يَقْمَتُمِ الْرَحْمَةِ رَبِّهِ لَبْدَالِينَ آپ نے رابطی رحموں سے وہ لوگ نامی دیتے ہیں جو کہ نرے گمراہ ہیں تو رابقریب نے صور عالم علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروا دی اللہ تاقناتو؟ تو آخر آپ نے سنا ہے تو ابن واسع نے بھی تو سن دیا ہوگا عارفِ کامل نے بھی تو سنا ہے لابا حوالہ دے لی ہے وَقَنِّتْهُ مِنْ نَاكَمَا قَنَّتْتَهُ مِنْ رَحْمَةِكَ وَمِنْ عَفْرِكَ جَا اللہ شیطان کو ہم سے اس طرح نامیل کر دے جس طرح تُو نے اسے اپنی رحمت اور اپنی معافی سے نامیل کر دیا ہے اب ایک تو شیطان کے خراب دعا ہو گئی اور دوسرا دربارِ الٰہی میں حادری ہو گئی جس نے اعلان کیا ہے کہ اُدْوُنِي اَسْتَجِبِ اللَّهِ اَسْتَجِبِ اللَّهِ اَسْتَجِبِ اللَّهِ وَبَاعِدْ بَيْنَهُ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اور یادنا اس کے اور ہماری درمیان ہیں اتنا طویل فاصلہ کر دے جیسے کہ بشر کو مغرب کے درمیان آئے ہیں یہ حضور کی امت کا ولی دعا کر رہا ہے اَبَعِدْتَو بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّةِ کَامِ جس طرح کہ تُو نے اس کے اور جنت کی تیری جنت کے درمیان تو طویل فاصلہ کر دی ہے ہمارے اور اس کے درمیان بھی اتنا ہی طویل فاصل ہے اِنَّكَ عَلَىٰ تُلِّ شَهِرُ قَدِينَ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بھی اللہ تم ساتھ کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ کچھ ہے یہ آپ دعا مانگا کرتے ہیں نمازِ فجر کے بعد نمازِ فجر کی دعا کے اب دون کے پرلے کوچھ نہیں جا گیا جو نماز کے بعد دعا میں مانگتے ہیں ان کے پرلے کوچھ نہیں جا گیا یہ دعا پر نماز ایک دن حضوری نمازِ فجر سے پہلے مسجد کی طرف آ رہے ہیں مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو پیچھے سے ایک بدہ خوشت پہلی شکل دندی بوتھی اردو کے دن حضور نہیں ہے تو پردابی کے پر میرا تاؤں سے پھولا ہو جاتا ہے تو پیسے کتوں کو جتنی جوتے لگاؤں اتنا ہی ایمان پکا ہوتا ہے وہ پیچھے سے آ گیا اور قریب آکے کہتا ہے عطارف ہو نہیں وہ طرف کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں تو کون ہے آئی شنطہ تو کون ہے کہتا انا الملعون میں وہی ملعون ہوں جس پہ آپ ہر روز لانتے نہیں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی چور نہیں عمیر آدمیوں کے سامنے آکے کہا کہ میں لوٹنے والا چور ہوں نہیں کہیے بتا دیئے نہیں کہاں کبھی ڈاکم نے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کی جہاں میں ڈاک کے عمارنے کے لئے کھڑا رہتا ہوں میں ڈاکم ہوں کہتا ہے نہیں چور کبھی کسی کے سامنے آکر آپ نے چور ہونے کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے معاشرے کا معاشرہ کا فرد ہوں یہ ولی کی حیبت ہے کہ اس لانتی کو ان کے سامنے ماننا پڑا کہ میں ملو ہوں ماننا پڑا میں ملو ہوں وہی تو ہوں حتی میں ہاں جاتے کہ آپ کم بخت کہیں کہ تیری کیا ہاں جاتے ہیں آپ بخت کہیں کہ تیری کیا ہاں جاتے ہیں مجھے اس میں اشارہ سے بجاتہ پتہ بھی آپ کو آئے جانا ہے اور اشارہ کی یہ بجات جاؤں گا بھی ملو ہاں جاتے ہیں 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 کا ہے بارد بہت کا ہی قائد بیس ہے تو یہاں کے وہاں کھا ہے مطلب یہ ہے کہ بھریوں کے دروازے پہ آنا شیطان کا کارم نہیں ہے نہیں سمجھائی تو بہا سمجھتے ہیں مسجد میں آنا گھسنا کتے کا کام نہیں ہے میں نے یہ تو بھی کہا کہ جو نہیں آتے وہ کیا ہمیں میں نے یہ بھی کہا یہ آپ سوچیں فَاتَ بِرُّو يَعُلِ اللَّبْسَابِ فَاتَ بِرُّو يَعُلِ الْأَلْبَا فَلْزَكَّرَ فَلْزَكَّرَ عَبُلُونَ اللَّهِ اکل والے فیصلہ کریں اکل والے سوچیں میں تو یہ پوچھ رہوں کہ کتے کا کام نہیں مسجد میں آنا اور جو انسان ہے کعفر نہیں آسکتا یہودی نہیں آسکتا دیکھ آرم کعفر نہیں آسکتا آئے گا تو محمد اربی کا خدا محمد آنے ہیں آ حادتوں کا تیری کیا حادت ہے بسر عزیم شریف میں آگئے ہیں یعنی احمدہ کے پاس حادت لے کے آنا یہ اللہ والوں کا قرام ہے شیطان کا قام نہیں کیونکہ آگئے ہیں جب تا خدا رہا آپ کے یہ دعا مانگتے ہیں یہ نہ مانگتے ہیں بلوموں دا سارا قبری جو آدھا دشو مانے ہیں سمجھ آگی تو ٹھیکہ لے تو میرا دعا پورا ہویا یہ دعا نہ مانگا کریں جو آپ مانگتے ہیں جو میں نے آپ کو سنا دیئے یہ دعا نہ مانگی ہو میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے میں نے بلم بن باویہ کو گمراہ کیا میں نے بڑے بڑے مدعیانِ عرفان کو گمراہ کیا لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ یہ دعا را مانگیں میں کبھی بھی آپ کو بخصان نہیں پہنچا ہوں گا یہ بات اس نے احسان کرتے ہوئے کہیں یہ رب نے اس پر پہلے ہی ولیوں کا دروازہ باندھ کر لیا ہے قرآن شریف رب تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرماتا ہے اِنَّا اِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ تَتْتَفَا بِ رَبِّكَ وَقِيلًا بڑے حمد کے ساتھ آنکھیں کھول کے بیٹھیں نیند کے خمار کو لاندھ ہو جائیں اور اپنے داری سے ذرا ہوسے بٹھیں الحمدللہ رب العالمین میرے دوستوں نبی رحمت علیہ السلام کا رب سرماتا ہے اِنَّا اِبَادِ لَيْسَ لَيْسَ لَا اَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اِنَّا الْمُتَّقِينَا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ انہا اباہی کیوں کہا اس لیے کہا کہ رب نے ہمارا تارم معلوم کی دبان پر یہی کرائے کل یا عبادی کل یا عبادی جب محبوب نے کہہ دیا یا عبادی تو رب نے اپنے منزل کو یا عبادی ماد لیا کل یا عبادی ماد لیا چھوٹا کہتا ہے تمیمہ کہتا ہے مسکرین اور گرین کہتا ہے کہ مجھے دار پہ مجھے آپ کو دفتر میں نوکہ نہیں رکھڑو لیکن اس کے لیے موقع نہیں ہے میں سرکار کی عمت کی عظمت کن لفظوں میں بیان کروں جنہیں رابع فرماتا ہے عبادی میرے بندے میرے بندے کہ میں یہ تو آپ سے پوچھنے میں حق بجانبی ہوں مگر پوچھتا نہیں ہوں کہ جب اللہ تعالی خود حجور کے غلاموں پہ عبادی کہتا ہے میرے بندے کھا کہتا ہے میرے بندے پر صدا بھی دے گا صدا تو گاروں کو ہوتی ہے فاشکن کو ہوتی ہے فاجروں کو ہوتی ہے مونکروں کو ہوتی ہے جنہیں مانتا ہے کہ میرے بندے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا رب ہے وہ کہتے ہیں تو ہمارا رب ہے خود فرماتا ہے تو میرے بندہ ہے تو میرا باہر بھی آیا پتہ جناب یہ دعا آپ پھر نہ مانگیں میرا آپ سبابہ ہے کہ میں آپ پر باہر نہیں کروں گا بچ کے نہیں کروں گا پھر ماتا کے بچ کے نہیں کروں تجھے غصے میں لانے کے لیے تو یہ سارا برو گوار نہیں میں یہ بھی کہتا ہے مجھے کچھ نہ کہنا میں کہتا ہوں لگا لے سارا زور ہماری پناہ بڑی سخت اور مضبوط ہے کیا کہا کیا کہا اللہ اللہ انکا قد صلت علینا یعنی بسیروں بے عجوبنا ہم نے مالک کا دروازہ کھٹ کچھا کے عبد محفوظ الحق تک جہاں دعا نہ پہنچتی اور مجھے کہاں سے ملی مجھے یہ مجھے تن ناظرین مزیل کی مجھے تن ناظرین کیوں کیسے آئی ان کے معلف کے لئے آئی اس معلف کو کہاں سے ملی انہیں اپنے پیر ورشد اور استاد گرانی سے ملی وہ کہاں سے ملی انہیں اپنے مسلمین گرانی سے ملی چلتے 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 دیکھا تو سامنے درم استفاہ آئے سبقہ پر دروازہ ہے یہ ساری خیرات تہیزی ملتی ہے ملت الناظرین والا کون ہے دیان کا دیانا عبدالرہ ربی اللہ تعالیٰ کون ہے دیان کرنے والے عبدالرحمان بن عبدالرحمان کون ہے دیان کرنے والے سیدرامی ربی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ مہد ہے ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بارگاہ میں عریضہ لکھا عرض کرتے ہیں یا ام المومنین اعزین اعزین راکھتا سری مجھے نصیفت فرمائیں لیکن نصیفت بہت طویل نہ ہو مختصار ہوئی یہ امام اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں حضرت موادیہ جانتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کی بیٹی نہیں ہے رسول اللہ کی رازدار لیا ہے بل مومنین بھی ہیں بل مومنین بھی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں جب سرکار اپنے راب سے باہوے خطاب ہوتے تھے یہ ان کو بیٹھی دیفتیں گے یہ بھی تو نزیدہ نکل سکتا ہے نہیں کہ سرکار نماز پر گئے ہیں تو وہ بھی بلوکار کے حضور کے پیچھے نماز شروع کر دیتی اس سے یہ نزیدہ نکلتا ہے کہ یہ فقط قبولیت کا وقت ہے تو وہ بھی شروع کر دیتی نہیں وہ نماز میں شروع نہیں مجھو کے بعد بیٹھ کر گیارت ہی میں قسمل کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہ آپ کا وقت ہے اور آپ نے بلب آم کر لیا ہے اور اس کی روشنی آپ کے چہرے پر پڑتی ہے تو آپ کے چہرے کے نقوش جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جب میرے آقا مسلمے میں کھڑے ہو کر رب دل جلال کا ذکر کرتے ہیں تو حجنِ ذات کے جنبِ رسول اللہ کے چہرے پر پڑتے ہیں اور اس وقت جو نور جلنا گھر ہوتا ہے صدیقہ کے مجھائے تجھے نے دیکھا ہی نہیں مجھے نصیت فرمائیں لیکن طویل نہ ہو آپ نے بسم اللہ شریف لکھ دیا یہ پہا پڑے حدیث شریف کے حوال لفظوں میں کمی بیشی ہو سنتی اللہ مجھے معاف کرے آپ یہ دعا لکھ دیتے ہیں حضرتِ احمد ورمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مان عبداللہ حافظ ساخت الناس جو شخص جنیا کو ناراض کر کے اپنے غاب کو راضی کر لے آپ اس کی لگاہت کی لگویں تو نہیں ہیں آپ جانتے اس کا کسر دمائے ہیں جس نے بندوں کو ناراض کر کے غاب قریم کو راضی کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندوں کی دست بردسے خود بچائے تھا اس سلسلے میں چلتے چلتے مجھے کہنے میں کوئی ڈر بھی نہیں کوئی حقاوت بھی نہیں ہے کسی چودری کسے خان کسے لمبردار اور کسے ساب کا این ایل اے ساب کا این پی اے کسی کا روڑ مت مانے جائیں جہاں کہ وہ محصر ہیں یا رسول اللہ کا نارا لگا دو رب بری رب بری رہان ہے یا رسول اللہ کا نارا نہیں چھوڑنا ہے یہ رب نے جو موقع دے لیا ہے کل تک تو یہی پیار خیال تھا نا کہ یہ ایسا کوئی آدمی سامنے ملنایا اب تو پورے پاکستان یا رسول اللہ کے نارا لگا ہے اگر میں نے ایسا کیا اگر میں نے ایسا کیا تو فران صاحب نراض ہوگا فران صاحب نراض ہوگا مدینہ آلیہ کے شہ شاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہیہ پاک رازدار سید علاقہ صدیق اکبر کی شہزانی اعلان فرما رہی ہے خدا کو راضی کرو کوئی راضی رہے مت رہے لوگوں کو مراج کر کے کہ راضی راضی کرے اللہ سے مہتا مہتے کے بچانے پنجابی سے بیسے کہا رہی دنے پر عمل کوئی نہیں ہاں دیں مارن والوں مارن والوں ناروں بچاؤں آرہا بہتا ہے بلدوی مسئلہ پاکست ہے نا مارن والوں ناروں بچاؤں والا بس یہی اس کا ترمی ہے اس حدیث پاکست ہے یہی ترمی ہے کہ خدا مدرگ و برطر کو راضی کرو اگر کوئی چودری کوئی دنیا دار کوئی کھان شکندر کوئی صدر کوئی پذلی ہے اللہ وقت بورے والا کی دنی میں فقیر پھر رہا ہے نہیں پھر رہا ہے تو روکنے والا ہے بورے والا کے بازار میں کوئی منتہ پھر رہا ہے روکنے والا ہے اور بورے والا کے بازار میں کوئی یقین کوئی مسکین کوئی غریب پھر رہا ہے روکنے والا ہے اور فاکستان کو ڈال پہ لگا کر پتے یعودیوں کے ساتھ نادے کا نوالا آج کھڑک رہا ہے کھڑک رہا ہے آج وہ بڑا درشان ہے کہ آج اس کے لئے پاکستان کی ضمیر بند ہے ہے یا نہیں ہے بند ہے تو پھر جو حقائق وہ ہیں جو در المشتفہ سے ملتے ہیں جس نے اللہ کو راضی من عرض اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا روگوں کو نوال کر کے اللہ تعالی روگوں کو سباہ دے گا ومن عرض الناس فی سخط اللہ اور جس نے اللہ کو نراض کر کے دنیا کو راضی کیا راضی سے دنیا کے سپرد کر دے گا فکرنس بے حیاب کیا آج یہ مظاہرہ نہیں ہو رہا یار ہو رہا ہے یہی تو ہیں یہ نہیں اس کی وجہ سے اس کے ساتھ مل کر پاکستان پہ ملتا پاکستان میں عظمت رسول اللہ اسلام سے غداری کی اس بند دعوت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بے غیرت کہیں گے جس عظام کو مصطفہ نے جاری کیا تو کیسے کرتا کہ مسجدوں نے عظام نہیں ہوگی مسجدوں کے دروازے بند کرنے والے بے حیاء آجل پر پاکستان کا دروازہ بند ہے حضرت ابن عاصر باکستان کا دروازہ بند کرنے والا نہیں ہوگی اس سمیل شریف کے تنادر میں معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ کی دھومیں مچا دو اللہ کے اس ارشاد کا معنی یہ دبرانہ نہیں ہے تمہارے جس میں کوئی ناٹ ٹکانے لے پانے گا یہ یا رسول اللہ کا جھنڈہ لے کر نعرہ لے کر جس جنہوں نے آج قدم رکھا ہے پاکستان میں میں تو قسمان کہتا ہوں کہ پوری قوم کو جھواری آ رہی ہے پہلے تو میرا سمیل کی مسجدوں میں ہی یا رسول اللہ تھا میں کہا گلی گلی یا رسول اللہ گلی گلی یا رسول اللہ شہر شہر یا رسول اللہ بسکی بسکی یا رسول اللہ ہر جگہ یا رسول اللہ ہر جگہ یا رسول اللہ اصل میں اللہ دالو یہ کائنات اور آپ نے بنائی یا رسول اللہ کے لیے یہ جانبر تو باگ میں مسلط ہوئے حضراتِ گرامی اللہ تعالیٰ فرماتا یا قلی یا عبادی اللہ دین آسرکن علا آنف سے ہم لا تقنا توم الرحمت اللہ اور بابا بابے نے وہی دعا لانے کے ساتھ پیش کر یا اللہ تورے سے یہ دعا لانے سے خیمال ان کی ضبال پر کہ لا تقنا توم الرحمت اللہ تو میں تل کو دہتا ہوں کہ ہم قتل کچھ سے نامید نہیں ہیں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتے کو ہم سے نامید کر دے شیطان کو ہم سے نامید وہ کسی یہودی کا دروازہ کھٹ کھٹائے وہ کسی سکھ ہندو کا کھٹ کھٹائے وہ کسی کافل کا دروازہ کھٹ کھٹائے یا اللہ سنیوں کے دروازے پر نہ آسکے ہم تیری رحمت سے نامید نہیں ہیں اور آخر میں یہ کہا دے اِنَّكَ عَلَىٰ جن سے سن کر آپ نے نہیں سنا سیابی سے سنا کیونکہ آپ تابعی ہیں حضیح آپ فرماتے ہیں کہ حصول شیطان خلاص شیطان سے بچنے کے لیے کلے تین ہیں کلے شیطان سے بچنے کے لیے کلے ہیں کلے سبحان اللہ اور سچی بات ہے ملک کا سربراج ہے اسے ملک کے تحفظ کے لیے کلے بھی بنانے پڑتے ہیں اور کلے کا تعلق فور سے ہوتا ہے فور کیا یہ ڈیفنس کا بہت بڑا مرکزی ادارہ ہے اگر کلہ نہ ہو آج تک اگر چہے بنانے والے مصرمان تھے اور آج ان کتے کفار ہیں ویڈیو کا کر رہا ہے شاہی کے لیے دائمی وہ اس لیے بنا تھا نا کہ ملک کا بادشاہ ملک کی حفاظت کرنے والی فور کی تناہ دا یہاں بنائے پسیزو پھر حضرت کعبی اہدار کہتی ہے کہ حسور الشیطان سلاسطن نبی پاک کے منطق شیطان سے بچاؤ کے کلے ایک نہیں چین ہیں کونسا اب میں ایسے سستہ آپ کو نہیں بتا سکتا نہ ہاتھ اٹھناوں نہ قسمی دلاؤں کوئی نہیں مجھے آپ پر اعتبار آ رہا ہے اپنے مالک کے گھر بیٹھ کر دل کے ساتھ اپنے مالک سے بادا کریں یا اللہ کہے کلے تیرے ہیں ہم اس میں داخل ہو جائیں ہو گیا مہدہ ہو گیا اب مجھے بیان کر دیں کوئی الحمدللہ تعویق نہیں ہے کوئی رکاوط نہیں ہے پہلا کلہ جو کہ رب کریم نے آپ نے ماموط تعطیٰ اسلام کے منتوں کے تحفظ کے ایمان اس کے تحفظ کے لئے بنائے ہاں ہوگا ہوگا غرف پر تو اشتیار نہ کرنا مالک کی یاد بھی وقت نصر کرنا اور ایمان ایزالی تیری عظمت پہ کروڑ سلام حضرت ایمان ایزالی رحمہ اللہ رضی آن آپ فرماتے ہیں مرد مومن کا تل ایک گھر ہے مرد مومن کا گھر تل ایک گھر ہے اور گھر میں ساتھ کھانا بیٹھا ہے کام کر کے آیا مجبوری کر کے آیا کاروبار کر کے آیا بگرہ دارے کا چار پائی پہ بیٹھا ہے اور بیوی نے بیٹی نے کھانا پیش کیا احیاد عمین کی عبارت کو مختصر انداز میں سادھا سادھا پیش کر رہا ساہرے کھانا بیٹھا ہے کھانا کھا رہا ہے کھانا 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 پتہ گھرسایا پتہ گھرسایا اور وہ آکے بیٹھ گیا اس کو لگچائی نظروں سے دیش رہا وہ دیکھتا ہے کہ صاحب کھانا بیٹھا ہے تو اسے لحظوں میں وضاحت میں کبھی رہ نہیں وہ چار پائی بیٹھا دستر کھانا بیٹھا ہے اب کھانے کے کوئی شہر نہیں رکھ گئے اتنی سے کتہ گوس آیا اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کھانا کھائے گا آ کے بیٹھ کیا اب کتے کا بیٹھ نہیں تو نہ رواہ ہے کتے کا بیٹھ نہیں تو نہ رواہ ہے بیٹھ کیا اب یہ سامنے ہے اس نے دیکھا کہ کتہ آ کے بیٹھ کیا ہے بتائے یقول الامام الغزالی امام اگزالی کرتے ہیں کہ ابھی دستر خان پہ نہ گوشت ہے نہ گھی کا لکھنا ہے نہ کوئی مزید کوئی حلوہ ہے کوئی شہہ نہیں ہے صرف دستر خان دیشا ہے اور کتے کا اتنا سا رشک شعور ہے کہ یہاں کھانا چنا جائے گا بیٹھا ہے کہ مالک نے دھمکا دیا مالک نے دھمکا دیا تو وہ نام میر ہو کا نکل گیا کہتا اس کے پندے اس کے پاس ہے کسی اور اسے دھمکا جائے ایسا کہ دھمکا جائے تو بھان گیا گزالی کہتے ہیں اگر اس کے دستر خان پہ کھانا پڑا ہو اور کتہ آ جائے تو میرا دھمکانے سے نہیں جاتا اس کے لیے تو کوئی اس کا مقابلے پہ کوئی ڈھیلا چاہیے کوئی چاہیے کوئی چیز چاہیے جب وہ دیکھ رہے کہ اس کے سامنے کتنا کھانا پڑا ہے وہ میرا دمکانے سے نہیں جاتا اس کو کسی زبردست ری ایکسر سے دھائے حضرت ویدالی برماتے ہیں کہ شیطان ہر تک تمہارے این جگر پھرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا بنا یہ ہے کہ ذکر الہی باندھ نہ کرو کیونکہ ذکر الہی جو ہے یہ شیطان کے لیے بہت بڑا ایٹم بم ہے اب وہ دیکھ سوچیں جو نماز کے متصف ذکر الہی ہی کرنے جاتے اللہ الہ کوئی عباد نہیں آنی چاہئے شیطان درتا ہی نہیں اس وعات ذکر الہی جو ہے یہ بہت بڑا قلعہ ہے شیطان کے حملوں سے بہت بچنے کے لیے بہت بڑا قلعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عباد اور اس کے ذکر سے انسان کو غافظ دی ہونا چاہئے فقیر حکیر کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ عالم عباد جی رحم اللہ کی زیارت کرتا رہا ہوں اور آپ اپنے نو پاک وال بہن کی زیارت کرتے رہے ہیں فقیر یہاں سے زیارت کریے جاتا تو رات حدود کے مبارک چار پائی کے قریص ساتھ خود پر میں بھی آرام کرتا میں تو ایک میری نسیان کا بھول کا مارا ہوا اببا جی رحم اللہ کو آنکھوں سے دیکھا کانوں سے شنا جب بھی کروٹ بدلتے تو لا الہ اللہ محمد الرسول پاکے آپ آرام فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں مقیل ساتھ ہے حضرت تبلہ آنم میں آرام کرتے ہوئے کروٹ بدلی اول سے لے آخر تک ساری سور تفادہ کری جن کے سونے کا انداز یہ ہے ان کے ذبر کا انداز کی تنازی ہے اس لیے میں بڑے عدم سے مجربوں سے کہتا ہوں اور دندہ دکھا کے چھوکروں سے کہتا ہ یہ کرس غافر نہیں چلتے چلتے مجھے یہ میرے بچے سکھا دیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب تم آپ ناپا دریس میں آتے ہو مسجد میں نماز پرنے پر یہ نماز ہے یہ کتے یہ لباس ہے یہ ذکر نہیں ہے یہ عشائیوں کا لباس ہے یہ ذکر نہیں ہے یہ لباس خافل کلوں کا لباس ہے ذکر نہیں ہے ذکر وہ ہے لباس وہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے منگتوں کو عطا خربا ہے میرے آقا نماز پر جن لوگوں کو پہلے اپنے آپ حدیث ملے کہتے اے عزیز حدیث ظالم یہ حدیث ہے نوٹ پہ چاہتے رہے جب نماز ملے اٹھا کہ اگر پھائد دی نمکے سے مزا کرتے ہو بوسی عزیز ہے پوری دنیا کہ اے عزیز کہانے والے میرے سام لے آکے ثابت کریں کہ رسول ام نمکے سا نماز ماباب سننی تھے ان کے گھر میں لیکن چلتے ان بیوار کے ساتھ پیچھے بچ بنی سے لے کر اس عمر میں آگیا ہوں کہتے کہتے بچوں ننگے سے نماز نہیں کرتے لیکن یہ نہیں رکھتے سن لو ننگے سے نماز پانا یہ ذکر الہی ہو مجھے یہ بتا دی بی سی آفز میں کمیشنر آفز میں یا گورنمنٹ کے کسی دفتر میں اس لیکن کی بردی کے لگائی میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا یہ خدا کا درمار اتنا ناکست سن لگی جان ہے کہ مصطفی بردی کے بی آ جاتے ہو یا یہ کس میں ہے تو نہیں سمجھ جا ہے تو یہاں کمتی لاتات بینٹیں بہن کر ظالم حجا کر تو جو میشے دماغ پر اس کو اپنا پیشا دکھاتے بسان نن کو اگلا دکھاتے حجا نہیں دھوم کے نہیں مرتے یہ دن ہے یہ اسلام ہے یہ ذکر ہے ذکر وہ ہے جو رسول اللہ کی غلامی نے آتا کہہ کہہ کہ کی اولاد میں اتنے شرم نہیں میں قوم کے نوجوانوں کے باپوں اور ماں کی شدمت میں اب سے کہتا ہوں خرارہ کچھ تو میرے ساتھ انصاف کرو اولاد تمہاری ہے سر میں پتخت اے کاش تم نے اپنے بچوں کو بیٹھا کے سمجھائے ہوتا کہ سیدہ خطیل جنت رضی اللہ کی اولاد کا غلام بن حسنین کریم ان تیبین ان کی حضرت حرش صندوق حضرت سرکار سیدہ رضی اللہ تعالی ان کے گھر کا محل کیسا ہے میں تیری ماں میں سیدہ کی لگی ہوں کیا تُو حسنین کریم ایم کا غلام ہے وہ کس کی اولاد ہے ان کی اولاد بن جن کے اچھے بستہ برکل ملتی برکت سے پیدا ہوئے تلہ کلا ذکر الہی ہے ذکر الہی حضور کو چھوڑ کر نہیں ہوتا سرکار کا دامن پکڑ کر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تعفیق دیکھ کہہ وہ محل نے گریتی تر ہوئے تو جو کی بیگے معاف کی یہ کچھ وقت ہو گیا ابھی دو کے اور باقی یہ شام اس پہ گھ کرے آئے